محمد و معلی علیہ السلام قبل اس کے کہ میں کچھ مسائل آپ کی قدمت میں پیشت کروں قریب آجیں کچھ ریبیٹس لوگیں آگیا جائیں تاکہ سننے اور سنانے والوں کہ دوری نظر آلی ہے ختم ہو اور قربت میں یہ فائدہ ہے دوری کچھ نہیں ملتا اگمی قریب ہو تو وہ سائل فائدہ ہے زیادہ تر سکول میں وہ طالبیوں دور بیٹھتے ہیں کلاس میں انہوں کو خطرہ آدھے سے روز یاد نہ ہو ساتھ ہی کریں یہاں پر اس کو مسئلہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوری پاک پڑھیں اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلی نشست میں آپ کو کچھ مسئلے بتائی تھے اس نمازی کے بارے میں کہ جس کی امام کے پیچھے پہلی دوسری یا اس سے بھی زیادہ راکتیں رہ جائیں اور اس مقتدی کو کہتے ہیں مسلوک کیا کہتے ہیں مسلوک کچھ مسائل اور ہیں مسلوک کے حوالے سے لیکن وہ آپ کے ساتھ اس کا اتنا غیرہ تعلق نہیں ہے اس لیے میں ان کو چھوڑ کر مقتدی کی ایک اور قسم ہے اس کو بیان کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں لاحق کیا کہتے ہیں لاحق پہلے جو گزرا وہ کون سا نمازی تھا مسلوک آج جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ کون ہے لاحق اس میں بھی جو عام تریم مسائل انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا باقی کی کچھ اندہ ضرورت محسوس نہیں کر رہا پہلے لاحق کی تعریف وَبُوَ الَّذِينَ اَدْرَكَ اَوْوَلَهَا وَفَاتَهُ الْبَاقِينَ کہتے ہیں لاحق وہ نمازی ہے کہ جو نماز کے شروع میں تو وہ امام کے ساتھ مل جائے مسبوک ہوا جو شروع میں نہ ملے جیسے آپ آئے اور امام صاحب نے ایک عقد پڑھ نہیں ہے اب جو شامل ہوگا وہ کون ہوگا مسبوک لیکن ایک ایسا حق ہوئی ہے جو بالکل امام کے ساتھ اس میں نماز شروع کی یا اس میں چار رکھتے ہیں یعنی شروع میں آیا وہ رکو سے پہلے پہلے یا رکو میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا شروع میں امام کے ساتھ ہے وَهُوَ الَّذِينَ اَدْرَكَ اَوْوَلَهَا یہ وہ ہے جس میں پہلے عصا نماز کا پا لیا وَفَاتَهُ الْبَاقِينَ لیکن بعد میں کوئی عصا رہ گیا رہا ہے اب یہ آپ سوچیں کے بعد میں کیسے جائے گا جب شروع میں ہو گیا تو وہ آپ خود بتا رہے ہیں لین نو بہجے نیند کے ایک آدمی پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں آتا ہے یا آپ بیٹھا تو وہیں سو گیا امام تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تیسری رکعت پڑھا پڑھا کہ چوتھی میں آگیا یہ ادھر ہی سویا ہو گیا اب اس سے شروع میں تو ساتھ تھا لیکن ترمیان میں اس سے رکعت رہ گئی کہ رہ گئی نا او حدث ہیں یا بے بھوزو ہونے کی بیرے سے کہ قادمی آئے امام کے ساتھ کھڑا ہوا اللہ امبر کہا پہلی رکعت ہے پہلی رکعت میں نیت بانتے ساتھ ہی بھوزو ٹوٹ گیا تو ادھر کھڑے گا کیا کرے گا اب یہ واپس جائے گا یہ مکتفصیل آگیا آئی ہے بھوزو کر کے پھر شامل ہوگا اب یہ وہ نمازی ہے مکتدی کہ جس نے شروع میں امام کے ساتھ نماز بھائی لیکن نماز شروع کرنے کے بعد کوئی نقصان پیدا ہوا نماز امام کے ساتھ شروع کرنے کے بعد نقصان پیدا ہوا وہ نقصان پیدا ہوا نیند کی وجہ سے یا بے بھوزو ہونے کی وجہ سے اب بقیہ خواہد نہ ہو یا باقی اس کی نماز رہ گئی کھڑے کھڑے وہ کھڑے ہی رہا انہی سے جائے نہیں سکا رکوع اور سجدے کرنے کے لیے اچھا لزرحان بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے جیسے حرم میں یہ واقعہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ حرم میں پیش آ سکتا ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ آپ پیچھے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب پہنچتے ہیں تو وہ سجدے کی جگہ ہی نہیں ہوتی نہ لوگ کھڑے ہی رہتے ہیں سارے تو نیت مانگ لیتے ہیں وہ اب وہ کھڑے ہی رہا ہے امام رکوع بھی کر رہا ہے وہ اچھا رہے سے کچھ میں ادھر ہی کھڑا ہی سجدہ بھی کر رہا ہے جگہ ہی نہیں کر رکوع کر رہے تو اسی چکر میں وہ کھڑا رہا ہے اب جو یہ کھڑا رہا بہت زیادہ رشتی وجہ سے عبد طائفہ تلکولہ فی صلاة الخوف یا نماز خوف میں جو پہلا طائفہ ہے پہلی جماعت ہے نماز خوف ایک اور نماز ہے یہ بات میں بتاؤں گا کہ اس طرح نہیں جانا صرف نہ سمجھیں کہ نماز خوف میں دو گروپ ہوتے ہیں ایک قیلت پڑھتا ہے بعد میں دوسرا اس کے ساتھ پڑھتا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کسی وقت نماز خوف کیا ہوتی ہے تو اگر ان سے کچھ حصہ رہ جائے تو وہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ امام کے پیچھے ہے ابھی بھی یعنی نماز اس کی نہیں پوری ہوئی وہ سو گیا اس کا بزرٹ اٹھ گیا اس کے باوجود وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ امام کے پیچھے ہے امام کے پیچھے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی جو ابتدا ہے نماز کی اس میں امام کے ساتھ یعنی جو نماز کی عبدیت ہے وہ اس کو حاصل ہے بعد میں نقصان ہوا بعد میں نقصان ہونے کی وجہ سے بھی غضر ٹوٹ گیا یہ واپس جائے گا غضر کے لیے پھر بھی یہ نماز ایسا ہے کہ جیسے امام کے پیچھے ہیں جبکہ امام کے پیچھے حقیقت میں نہیں ہے حکم کے طور پر اس کے پیچھے ہی ہے یوں سمجھے کہ میں عبدی امام کے پیچھے ہوں اس لیے کہ جو نماز کی ابتدا ہے اس میں ساتھ ہے اس سے بہت جا کہ جیسے اسلام کی ابتدا کیا ہوتی ہے کلمہ ایمان تو ایمان آ جائے اور بات میں تھوڑے بہت اس سے نقصان ہو بھی جائیں پھر بھی وہ ایمان دار رہے گا جیسے کوئی گناہ ہو گیا کوئی ہو پریشانی لعب ہو گئی مذہبی طور پر چونکہ اس کی ابتدا میں ایمان ہے اس بات والے نقصان سے اس کے ایمان پر فرق نہیں پڑے گا یہ برکل ایسا ہے جیسے ہی پاکہ مسلمان ہیں اسی طرح اگر آپ نماز کے شروع میں ایمان کے ساتھ ہیں بعد میں کچھ کمی واقع ہوئی تب بھی آپ ایمان کے ساتھ ہیں اب یہ کہتے ہیں ایمان کے پیچھے اگر آپ ہوں تو آپ کراہ کرتے ہیں نہیں بولو نا ابھی آپ دونوں سے پوچھوں گا میں نے کیا مصدر بیان کیا آپ سے بھی اور آپ سے تینوں سے پوچھوں گا ایمان کے پیچھے کراہ ہوئی نہیں نہیں ہوتی نا تو جو اچھا ایمان کے پیچھے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ سجدہ صاحب کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے نا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شروع میں ایمان کے ساتھ تھے تو اب آپ ایسے ہیں جیسے ایمان کے ساتھ ہیں آپ بھوزو ٹوٹا بھوزو کرنے کے لیے جب واپس آئے پہ شامل ہو جاؤ اگر آپ سے غلطی ہو جاتی نا اپنی باقی نماز بھوزو پڑھنے میں اور صحیدہ صاحب تو آپ نے صحیدہ صاحب نہیں کرتے اس لیے کہ آپ ایسا ہے جیسے ایمان کے پیچھے اور نہیں آپ نے کراہ کرنی ہے جیسے ایمان کے پیچھے کراہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی نا حالانکہ آپ ایمان کے صرف دور رکھوئے اور کراہ ایمان نے کی ہے آپ کا بھوزو ٹوٹا آپ گئے باہر واپس آئے تو آپ نے پھر بھی کراہ کو شرکات کو ادا کرتے وقت آپ نے کراہ نہیں پڑھنی ابھی بھی آپ ایمان کے پیچھے ہو بی بی یہ اصل میں یہ مسئلہ ہے تو فکر کا لیکن میں ذرا اس کو ذرا تصوف کرن دیتا ہوں میں آپ کو اس مسئلے سے صوفیوں کا مسئل سمجھاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر سمجھ درست ہو آپ کا کعبہ درست ہو آپ کی ڈریکشن درست ہو اور آپ کا دل صاف ہو اور اور آپ حق کی زبان میں بات کرتے ہو آپ کا باطن صاف ہے آپ کا باطن صاف ہے تو پھر آپ اس مقام پر آگئے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں آتھ دے دیتا ہے وہ اگر قریب ہو تب بھی آپ کے ساتھ سے وہ دور چلا جائے جیسے کہ وہ دور گیا حضور کے لیے یہ اب بھی نماز میں ہے اب بھی نماز میں ہے حکم وہ یہ قرات نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ شروع میں ہی ساتھ ہے تو جو شروع سے ساتھ رہتے ہیں آخر تک ساتھ دیتے ہیں جو شروع میں بھی ساتھ رہے آخر میں بھی ساتھ دے وہ ولی اکامل ہوا کرتے ہیں اور وہ دور سے بھی وہی کام کرتے ہیں جو نزدیک سے کرتے ہیں جیسے لاحق نمازی وہ دور رہے تب بھی امام کے پیچھے ہے اور قریب رہے تب تو اہلی امام اچھا اس کے مقابلے میں مسبوک جس کی پہلی رکت رہ گئی ہے یا دوسری رہ گئی ہے پہلی کے ساتھ دوسری بھی رہ گئی ہے وہ جب بعد میں آکا شامل ہوگا تو جب کھڑا ہوگا اپنی قرار کرے گا کہ نہیں کرے گا بولو نا کرے گا اور اگر اس سے بات میں کوئی غلطی ہو جاتی سہجا صاحب بھی کرے گا لیکن یہ کون کرے گا مسبوک کرے گا لاحق نہیں کرے گا لاحق تو اس لئے نہیں کرے گا کہ امام کے پیچھے آدمی اپنا سجدہ صاحب نہیں کر سکتا امام کر سکتا ہے اور امام کرے تو سب کو کرنا ہوگا سب کو کرنا ہوگا اس کے بعد فرمی کہا کہ اگر امام سجدہ صاحب کرے امام سجدہ صاحب کرے تو مسبوک بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرتا ہے لیکن لاحق نہیں کرے گا لاحق پہلے اپنی نماز پوری کرے گا لاحق کیا کرے گا پہلے اپنی نماز پوری کرے گا بار میں سجدہ صاحب کرے گا پہلے نماز پوری کرے گا بار میں سجدہ صاحب کرے گا یہ سجدہ صاحب وہ جو امام نے کرنا چاہتا ہے اپنا نہیں رستا ہے اس لئے آپ تھوڑے متفقر ہوئے سجدہ صاحب اگر امام پر ہے پھر لاحق نہیں کرنا ہے خود سے اگر کوئی بنتی ہوئی اداب میں اس میں نہیں کرنا کیونکہ ابھی بھی امام کے پیچھے یعنی کہ امام بھی اعتبار کرتی ہے بخلاف المسبوک بخلاف مسبوک کے مسبوک جو ہے وہ پہلے سجدہ صاحب کرتا ہے بعد میں اپنی باقی رکاعت پوری کرتا ہے لاحق پہلے اپنی رکاعت پوری کرتا ہے بعد میں ذلہ صاحب یہ فرق ہے اللہ کو ازا عادہ بعد الوضوئے لاحق جب لوٹ آئے وضوء کے بعد تو اس کے لئے مناسب یہ بات ہے تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ آ کر پہلے اپنی وہ رکاعت پوری کرے جو رہ گئی ہے وہ کیا کرے مثلا وہ سیکھ رکاعت رہ گی نا وہ جو ٹوٹ گیا وہ واپس جائے تو مثلا یہ ہے کہ واپس جائے گا کسی سے بات نہیں کرے گا کوئی کلام نہیں کرے گا وہ یہ سوچے کہ میں نماز میں ہوں تو نماز میں کوئی بولتا ہے نماز میں ہی دب دب کار بھی دیکھتا ہے کسی کے بلانے پر جاتا ہے بلکل اسی طرح ٹوٹے ہوئے وضوء ازا اس کوئی بلائے گا وہ ادھر دیکھے گا نہیں آوازیں ہیں کہ تبجھو نہیں کرے گا جیسے نماز میں ہوتا ہے اسی طرح وہ محتاط رہے گا جا کے وضوء کرے گا اسٹینجر کرے گا جو بھی واپس آئے گا اور آ کر پہلے وہ پڑے گا جو اس سے رہے گا یہ بہت کم ہوتا ہے جس کا وضوء ٹوٹا وہ پھر نئے زیرے سے ہی پڑتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وضوء ٹوٹ جائے پھر نئے زیرے سے نہیں مہیں سے شروع کرو آپ امام کے پیشے ہو تو کہتے ہیں پہلے وہ پڑو جو آپ سے رہے گیا بغیر قرآتیں بغیر قرآت کے پڑو کیوں بغیر قرآت کے پڑو کیونکہ وہ امام کے پیشے ہو اس لئے آپ قرآت نہیں کرو گے جب کیسے امام کے پیچھ آپ کی خاموشت ہے تو بغیر قرآت کے کیسے پڑو گے وہ اتنی دیر کھڑا ہوگا جتنی دیر امام کھڑا رہتا ہے پڑتے ہو تو وہ اندازے سے اتنی دیر خاموشت کھڑا رہے گا چونکہ امام کے پیچھے ہیں تو خاموشی سے کھڑا رہے گا اور وہ رکو ہی وہ سجود ہی اور جتنا امام کا رکو ہوتا ہے اتنی امام کا سجدہ ہوتا ہے وہ کرے گا اگر کسی وجہ سے اس کا قیام تھوڑا کم ہو گیا یا تھوڑا زیادہ ہو گیا تو اس میں کوئی نقصان نہیں اس میں کوئی نقصان نہیں وَإِذَا أَكَبْرَ مَعْلِ امَامُ اور جب اس نے امام کے ساتھ تکبیر پڑی امام کے ساتھ اللہ وَأَكَبْرَ ٹھیک ہے سُمَّ نَاما پھر سو گیا آپ بھی پتے ہیں کہ کھڑے کھڑے جی آدمی سوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں خاص طرح پر رمضان میں کھڑے کھڑے جی آدمی سوتا ہے سُمَّ نَاما پھر وہ سو گیا حَتَّى صَلَّ الْإِمَامَنَ رَكَةً یہاں تک کہ امام نے پوری رگت پڑھ لی ہے تو اوہ ایسا ستیئی ہے ٹھیک ہے سُمَّ انْتَبَبُ پھر اس کو بیداری آئی جاگ آئی ٹھیک ہے اپنی زواس فَإِنَّهُ يُسَلِّ الْرَكَةَ الْقُولَ تو پہلے وہ اپنی پہلی رگت پڑھے گا جو سوتے میں گزر گی ہے ایمام کے ساتھ ہے لیکن پڑھے گا اس لئے پڑھے گا کہ وہ ڈیلے ہو گیا ہے ہے ایمام کے ساتھ مصبوک ایسا نہیں کر سکتا کہ دو رکتیں ہوں گی چلو پہلے میں وہ دو پڑھا درباد اچھا اپنے ایمام صاحب نا شامل ہو ایسا جہدی بات والا نہیں کر سکتا لیکن جو ایمام کے ساتھ وہ پہلے وہ رکت پڑھے گا جو رہ گئی ہے بے شک وہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہم تو کھڑے ہیں یہ سائیتی کر رہا ہے تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوا کہ یہ لائق ہے یہ مسئلہ آنکھ کو پہلی بار پتہ چل رہا ہے اس لئے کہ آنکھ کو یہ بتایا نہیں گیا اور میرا کام یہی ہے میں نے اس مشکل کام کو اس لئے اپنے سر لیا تاکہ آنکھ کے علم میں اضافہ ہو اور میں کچھ تو اپنی ذمہ داری عذاب سکتا ہوں میں نے نہیں عذاب گیا لیکن کچھ تو عذاب ہو کم از کم جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو کہیں گے تو اس کے بعد فرمایا وَإِنْكَانَ الْإِمَامُ يُسْلِّ الرَّقَةَ الثَّانِيَا حَا قَزَا اور چاہے امام دوسری رقد کیوں نہ پڑھ رہا ہو وہ پہلے آنکھ نہیں پہلی رقد پڑھے گا کیونکہ وہ امام کے ساتھ ہے اور اس نے اس کو پورا کر رہا ہے تاکہ امام کے ساتھ ہو جائے فقائدہ امام کے ساتھ ہو جائے اس کے بعد کہتے ہیں کہتے ہیں اگر کسی وجہ سے اس نے وہ جو رکت میں سویا رہا پور نہیں پڑی بلکہ امام کے ساتھ دوسری شروع کر دی دوسری کے بعد تیسری چوتھی آخر میں جب امام نے سلام پھیرا تو پھر اس نے اُٹھ کر یا آخر میں کسی وجہ کھڑے ہو کر اس نے اپنی وہ رکت پڑی تو وہ کہتے ہیں کہ اجازت صلاح کو ہوں ان دنہ ہمارے نزدیک اس کی نماز جائز ہو جائے گی لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب وہ کھڑا ہوگا تو اس میں خاموش رہے گا کھڑا ہوگا تو خاموش رہے گا جبکہ مسبوخ خاموش نہیں رہتا اس میں کرات کر نہیں یہ خاموش رہے گا اس لیے کہ یہ امام کے پیچھے ہیں امام کے پیچھے ہیں علم اچھا اس کے بعد یہ ایک مسئلہ ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں پھر فرمایا آخر میں چند مسائل جو انہی مسائل کے ساتھ متعلق ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں ذہن میں صرف اتنا رکھنا ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو آپ کی رکعتوں میں کم ہی ہونے کی دو صورتیں ہیں کتنی ہیں دو صورتیں ایک صورت یہ کہ آپ شروع میں ہی لیٹ آئے دو رکھتے ہیں دین مزر چکٹ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ آئے تو شروع میں امام کے ساتھ ہی نماز پڑھی لیکن بعد میں کم ہی واقعہ ہوگی پہلے والے کو مسبوق دوسرے والے کو لائے اب چند بات ہیں مسائل کے طور پر میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کی جانے پڑھیں گے کہتے ہیں وَلَوْ لَوْ وَقْعَ الْإِخْتِلَافُ بَيْنَ الْإِمَانِ وَالْقَوْمِ اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے قوم سے مراد مقتدی ہیں ٹھیک ہے قومیت کی بات نہیں ہو رہی فَقَالَ الْقُومُ سَلَّئِتَ سَلَاسًا قوم یہ کہتی ہے کہ جناب آخرت تین رکھتے پڑھی ہیں پیچھر جو نمازی ہیں وہ آخریں آجی صاحب پر قسط ترہ پڑھی ہیں نمازی آخریں مولی صاحب کی قسط ترہ پڑھی ہیں وَقَالَ الْإِمَامُ سَلَّئِتُ عَرْبَعَن ابھی وہاں کہتا ہے نہیں میں نے چال پڑھی اب یہ اختلاف کیسے آل ہوگا قوم میں دو سو آدمی ہیں امام جرک اللہ ٹھیک ہے تو یہ اختلاف جو ہے آپ کے ذہن میں آرہا ہے نا اختلاف ہو سکتا ہے کہ لیکن میں وہ مسائل چھڑھ رہا ہوں جو واقعہ ہو سکتا ہے ہر مسئلہ کو نہیں چھڑھ پا ابھی عشاء کی نماز ہوگی میں پڑھاؤں یا آپ کاشِ نماز صاحب آئے وہاں پڑھائیں اگر یہ پڑھاتے ہیں نماز ہم سب بلکے کہتے ہیں آپ نے تین پڑھائی ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے چار پڑھائی ہے یہ اتفاق ہے یا اختلاف ہے اختلاف ٹھیک اب ہم دلتے ہیں کہ کس کے حق میں فیصلہ فتح والم کی نہیں دیتا ہے امکان الامام علیل یقین لا یعین الصلاة بقولهن کہا کہ اگر امام کو خود یقین ہے چونکہ بعض وقت امام جو ہے نا وہ ویسے زندگی میں آگے کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں ایسے امام کی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں کی بات نہیں ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امامت کے مسلح پر قدم رکھنے سے پہلے اراد رکھو کہ آپ کو خدا کی بارگاہ میں جواب دیا ہے یہ مسئلہ ہے یہ اعتماد کا ہے مثلا میرے پیچھے آپ نماز پڑھیں آپ صاحب کے پیچھے کسی امام کے پیچھے پڑھیں آپ کو سو فیصد یقین ہوتا ہے کہ اس میں حضور کیا ہوا ہے اگر آپ کو تھوڑا بھی شک ہو پڑھیں گے اس کے پیچھے خود بے شک آپ کا نہ ہو لیکن کس کے پیچھے پڑھیں گیا چاہیے کہ اس میں حضور کوئی نہیں ٹھیک ہے نا دوسرے کا نقص فقر نظر آتا ہے تو آپ کبھی بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک سو پرسنٹ یقین ہوتا ہے کہ یہ با حضور ہے ایسا ہے کہ نہیں اور آپ کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی پاک ہیں اس کا جسم بھی پاک ہیں یہ یقین نہ ہو تو آپ کیا نماز ہے تو وہ فرمایا کہ اگر امام کو یقین ہے کہ واقعے اس میں چار پڑھیں ہیں لا یعید الصلاة بقولهم لا یعید الصلاة بقولهم تو وہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نماز نہیں دورائے گا حالانکہ سارے کہہ رہے ہیں کہ تین ہوئی ہیں لیکن یہ اکیلا اگر یقین کی منزل پر ہے سبحان تو اس کا قول موتبر ہوگا باقی جماعت کا قول موتبر نہیں ہوگا اس سے پتہ چلا کہ امام کو جو یہ رتبہ ملا ہے یہ خدا کی بارگاہ سے ملا ہے لیکن یہ کس وقت ہے کہ جب اس امام کا قول علی یقین ہو کب ہو جب یقین اس کو یقین ہو کہ ہاں واقعی وَإِنْ لَوْ يَقُونَ عَلَى يَقِينَ اور اگر اس کو یقین نہ ہو یعید الصلاة بقولهم تو پھر وہ نامات دورائے اور اپنے مقتدیوں کی بات سن لیں اپنے مقتدیوں کی بات سن لیں وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْقُومُ اور اگر قوم اختلاف کریں نمازی اختلاف کریں کیا اختلاف کریں قَالَ بَعْدُونَ بعض کہیں صَلَّةَ صَلَّاسَ کے تین رکعتیں پڑی ہیں کتنی؟ کتنی؟ اب یہ اختلاف امام کا نہیں ہے یہ قوم کا آپس میں اختلاف ہو گیا آپ جو پیچھے نمازی ہے نا ان کا آپ بہنی اختلاف ہو گیا قَالَ بَعْدُونَ صَلَّاسَ بعض آخرین کے ترہہ ہوئی ہیں رکعتا وَقَالَ بَعْدُونَ صَلَّا عَرْوَانَ اور بعض کہتے ہیں امام صاحب نے چار رکھیں پڑھائی ہیں بعض کہتے ہیں تین پڑھائی ہیں اب یہ جو جماعت میں آدھے لوگ کہہ رہے ہیں ٹین آدھے کہہ رہے ہیں ٹھار تو اب اللہ وَعَلَى امام ان میں سے کسی ایک کی طرف تعلیت ہو گئی یا کہی لئے تو ہم دولتوں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے یہ کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا کوئی اُو راستہ ہی نہیں میں نے نماز بڑھائی چھار اکار آپ میں سے آدھے کہتے ہیں نہیں جناب تین ہوئی ہیں آدھے کہتے ہیں نہیں انجاب ان کو شک ہوئی ہے چار ہوئی ہیں اور امام ان دونوں میں سے کسی ایک گروپ کے ساتھ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک گروپ کے ساتھ ہے یک خضو بقول الامام وَإِمْ كَانَ مَا هُوْ وَاحِدًا وَاحِدًا کہا کہ اگر امام کے ساتھ اگر ایک بھی آدمی ہو ایک بھی آدمی اور دوسری طرف پوری جماعت ہو یا آدھے امام کے ساتھ ہو آدھے امام کے ساتھ نہ ہو آدھی جماعت کہتی ہے چار آدھی کہتی ہے تین ساری جماعت کہتی ہے چار ایک آدمی کہتا ہے تین پر امام اس ایک آدمی کے ساتھ ہے تو یہ کہتے ہیں امام جس گروپ کے ساتھ ہوگا اس کی بات مانی جائے جس کی طرفداری ایمان کرے گا اور یہ طرفداری اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ اس کا دوست ہے اس کے کمیٹی والا ہے یا اس کے گاروستان آ جانا ہے یا وہ قبیل آئے ہے یا اس کے ساتھ پیار محبود بہت ہے یا وہ چندہ دلدہ 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 اس لیے نہیں بلکہ وہ اس لیے اس کے ساتھ ہے کہ اس کو یقین ہے کہ یہی کی کہہ رہا ہے یہ نہیں کہتے ہیں جب امام کے ساتھ پہ ایک بھی عطمی نہ ہو اور امام نماز کو دورا دے وَأَعَادَ الْقُومُ مَا هُو مُتَدِينَ بِهِ صَحَحْتِ دَوْمِ بِهِ کہا کہ پھر کیا ہوگا کہ امام یہ دوبارہ سنے وَإِذَا لَمْ يَفُنْ مَحَلْ اِمَامِ وَاحِدُونَ اگر امام کے ساتھ ایک بھی آدمی نہ ہو وَأَعَادَ الْاِمَامَ السَّلَاةِ اور امام نہیں کیا کہ پھر نماز دوبارہ سرے سے میں سے زبر نماز دورا دی پڑھی نماز وَأَعَادَ الْقُومُ مَا هُو اور قوم جتنی تھی انہوں نے بھی کہا چکا ہم بھی امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انہوں نے بھی امام کے ساتھ نماز پڑھی مُتَدِينَ بِهِ اس کی اقتداء کرتے ہوئے ہیں صحح اقتداء ہم بھی تو اس امام کی اقتداء کرنا ان کے حق میں صحیح ہو رہی ہے اس کے بعد وَلَوْ اِسْتَيْقَنَ وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمُ اگر اَنَّهُ سَلَّ سَلَا سَنْ وَاسْتَيْقَنَ وَاحِدٌ اَنَّهُ سَلَّ حَرْوَمُ کہا کہ اگر ایک آدمی کو پورا پورا یقین ہے کہ تین بڑھی ہیں اور دوسرے آدمی کو بھی پورا پورا یقین ہے کہ چار بڑھی ہیں یہ پیچھے ہو سکتا ہے چونکہ انسانی زین حالات کے مطابق اس کا یقین قائم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اِن کو پکا یقین ہے کہ کتنی بڑھی ہیں تین اور دوسرے کو پکا یقین ہے کتنی بڑھی ہیں چار اب کیا کریں وَالْاِمَامُ وَالْقَوْمُ فِي شَقٍ اور باقی قوم ساری اور امام یہ شق میں پڑھی ہوئی ان سب کو شق ہے امام کو بھی اور قوم کو بھی صرف اس قوم میں سے دو نمازی ایسے ہیں اس جماعت میں سے دو نمازی ایسے ہیں ایک کو تین کا یقین ہے ایک کو چار کا یقین ہے اور باقی میں بھی تو تُساں سارے شاپ ہی پہل گئے ایدر کوئی نہ دعا کیا منزلہ چاہتے ہیں ہم کیا ہیں کس منزل میں ہیں بولو نہ ہم شق کی منزل میں ہیں وہ دوے یقین کی منزل ہیں جنہاں رپڑ بایا وہ یقین ہوئی جنہاں جنہاں امن اور نماز پڑھی ہو شق ہوں ٹھیک ہے اب اس منزل کے حال ہے تو فرمایا لَيْسَ عَلَى الْاِمَامِ وَالْقَوْمِ شَيْعُونَ تو امام اور باقی تمام نمازیوں پر کوئی چیز واجب نہیں ہو ان کی نماز ہوگی ہے ان کی نماز ہوگی ہے حالانکہ شق بھی ڈالا انہوں نے ایک قطع تین ایک قطع چار اور دون میں یہ تین کی منزل پر ہیں دونوں تو پھر دو آدمیوں کو یقین ہونا ساری دنیا کو شق ہو تو ساری دنیا کو خوش رہنا جاری ان کو شق میں رہنا ٹھیک ہے اس کے بعد فرمایا وَلَا يُسْتَحَبُ لِلْاِمَامِ الْعَالَى وَعَلَى الْمُتَيَقِّنُ بِالْنُوْسَانِ الْعَالَى کہا کہ مستحب نہیں ہے امام کے لئے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے کوئی مستحب نہیں ہے یہ بھی بات ہوگیا بھوٹتے نہیں کہ چلو دوبارہ پڑھیں زیادہ سواب کرنے کوئی سواب کی بات نہیں ان کی نماز ہوگی ہے اور اسی طرح وَعَلَى الْمُتَيَقِنُ بِالْنُوْسَانِ الْعَالَى اور جس آدمی کو یقین ہے نا کیا یقین ہے تو اس کو عیادہ کرنے کے لئے مستحب نہیں ہے کہ وہ عیادہ کریں مصرح ان دو کوئی شک تھا تو ان کو یقین نہیں نہیں ان دونوں کو یقین تھا ان کو یقین تھا کہ تین ہوئی ایک کو یقین تھا تین ہوئی ہے تو کہا اس کے لئے تو مستحب نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے اپنی باقی کو نہیں کرے سمجھائیے امام اور فوقت آئے گی نا لیکن اس کے لئے بھی نہیں ہے جب امام کو یقین ہو گیا تو اس میں تین رکتیں پڑی ہیں وہ واحد وہ واحد ان استیقنا بالتمام اور ایک آدمی ہے جو کہتا ہے نہیں نہیں ساری رکتیں ہو گئی ہیں اور امام کیا کہتا ہے تین ہوئی ہیں اور امام امام یقین سے کہتا ہے امام یقین سے کہتا ہے کہ کتنی ہوئی ہیں دین اور پڑھنی کتنی تھی پچار لیکن امام کو یقین ہے کہ میں نے دین پڑھائی ہیں وہ واحد ان اور ایک آدمی استیقنا بالتمام تو ایک آدمی کو جو ہے وہ شک ہے نہیں یقین ہے کہ ہی چاروں رکتیں پڑی ہیں کانا علیہ آئیہ 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 دا بالقوم وَلَا وَلَا اَعْلَتُونَ عَلَى اللَّذِي تَيَقْطَنَ بِالْتَمَامِ تو کہا کہ ساری قوم بم امام کے یہ نماز دورائے گی اور جس کو یقین ہے وہ نہیں دورائے گا کوئی مسئلہ سمجھ لگے ایک آدمی کو یقین ہے کہ نماز ہو گئی ہے ایک آدمی کو یہ قوم یہ وہ پرانا مسئلہ نہیں یہ نیا مسئلہ ہے ایک آدمی کو ہنڈرڈ پرسن یقین ہے کہ نماز پوری چار رکھتے ہوئی ہیں لیکن امام کو یقین ہے کہ چار رکھتے ہوئی ہیں تو چونکہ امام کوئی شک ہے تو امام اور باقی اس کے مطلی سارے اس نماز کو دورائیں گے اور وہ ایک آدمی اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یقین اس کو کامل ہے اچھا اگر ایک آدمی کو یقین ہو کہ نماز تین ہوئی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کو یقین ہے کس بات کا پہلے یقین کس کو تھا امام کو تھا کہ تین پڑی ہے اور مقتدی ایک کو کیا یقین تھا اب گلٹا مسئلہ ہے کہ ایک مقتدی ایسا ہے کہ یہ تین ہوئی ہیں پکا یقین ہے اس کو وَشَكَّ الْإِمَامُ اور امام کو شک ہے بل قوم اور قوم کو بھی شک ہے ایک مقتدی کو یقین ہے کہ تین پڑی اور قوم اور امام دونوں کو شک ہے کہ واقعی ایسا ہے ہے کہ نہیں تو فقیم کانا زالکہ فِلْوَقْتِ تو اگر تو وہ نماز وقت کے اس کا وقت موجود ہے وقت کافی اَعَادُوْحَ اَحْتِعَاطًا تو کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ اگر اس نماز کا وقت واقع ہے تو وہ نماز دورا لیں اب یہ سوال پڑھا ہوتا ہے کہ لازم طور پر کیوں نہیں دورا رہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے ان کو شک شک ان کو کیا ہے اگر ان کو یقین ہوتا تو پھر یہ دورا دے لیکن یہاں احتیاط نہیں سیئے کہہ رہے ہیں دورا کہ ان کو یقین نہیں بلکہ وَإِلَّمْ يُعِدُوْ فَلَا شَئِنْا رَيْهِنْ تو اگر انہوں نے نہیں دورائی تو پھر بھی ان پر کوئی نوصان نہیں کہا کیوں کہ شک تھے اِلَّا اِذَا اِسْتَيْخَنَا عَدْلَانِ بِالنُوصَانِ مگر یہ کہ دو ایسے عادل بندے کامل بندے جن کے عدل پر اور کمال پر زمانہ گواہ ہو اگر وہ قمائی دے دیں تو پھر ان کو لازمی دورانے پڑھیں ساہیبانِ عَدْل مثلا ساہیبانِ عَدْل کیسے ہوگی امام النواز پڑھا رہا ہے ایک آدمی کو شک ہوا لیکن ساتھ میں دو مشایخ بھی پیچھے کھڑے ہیں سلسلہ طریقت کے اپنے آستانے کے مشایخ کامل لوگ ہیں صوفی باسفہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہاں اس میں کمی ہوئی ہے اب یہ دو ساہیبانِ عَدْل ہیں ان کی گواہی آگئی تو آپ پھر ایمان اور قوم ساتھ کو دورانے پڑھیں یہ ایک خرق ہے تو یہ آج جو ہے میں اس فصل کو جو کہ مسبوک اور لاحق کے بیانی تھی اس کو میں انشاءاللہ ختم کر رہا اور اگری جو چھڑا بار ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم شروع کریں گے میں اللہ کی بارگاہ سے پور امید ہوں کہ یہ مشکل کام وہ ہم سے لے رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے نماز کے مسائل تو انشاءاللہ میں نے سارے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو علم گری میں ہیں اور جو بہت ہی زیادہ ایسے مسائل ہیں جو کبھی نہیں پیش آسکتے ہیں ان کو میں صرف چھوڑتا ہوں باقی تقریباً ہر سطر کا میں نے اپنی مقدور ورک کوشش کے مطابق میں غلط بھی ہو سکتا ہوں مجھ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں نے پوشش کی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں آگائی دیتے ہیں اللہ آپ سب کو سیکھنے کی مزید توفیق کریں اور اجزے رسے مطابق رہا ہے